موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں مدے کی بات اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین دیش کے دل مدی پردیش کی رازدھانی بھوپال پر پورے دیش کی نگاہیں ٹک گئی ہیں کیونکہ مالے گاہ دھماکوں میں آروپی رہی سادھوی پرگیا اب راجہ دگوجے سنگھ کے سامنے چناوی میدان میں ہے بھومی کا کل ہی بن گئی تھی اور آج صدستہ لیتے ہی صاف ہو گیا کہ بی جے پی پرگیا کو ہی بھوپال کی پرکشہ میں اتارنے والی ہیں سیاست کی رہ پر سادھوی پرگیا کے یہ قدم ان کی ہی مرضی سے اٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ ایک وقت ایسا تھا جب بھوپال سے دگی کے نام کا اعلان ہونے کے بعد بی جے پی پسوپیش میں تھی ایسے میں سادھوی بی جے پی کے لیے اس وقت سنجیبنی بن کر اُبھریں جب انہوں نے خود ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ پارٹی کہے گی تو وہ دگوجے سے مقابلے کو تیار ہیں لیکن سادھوی کی سنسد تک پہنچنے کی راہ اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ سامنا چانکیا دگوجے سے ہے وہیں پارٹی میں یعنی بی جے پی میں بھی کچھ نیتاؤں کو سادھوی کی سیاست میں اینٹری کھٹک رہی ہے کچھ بھی ہو اتنا تیہے کہ بھوپال دیش کی ہارٹ سیٹ میں شمار ہو چکی ہے جس کے چرچے کشمیر کی گھاٹی سے لے کر مہاراشتر کے مالے گاہ تک چل رہے ہیں تو آج ہم بھی چرچہ کریں گے سادھوی کے مشن سنسد پر تو بی جے پی نے پانچ میں سے چار سیٹوں کے اوپر پرتیاشی اتار دیئے ہیں لیکن سب سے بڑا نام سادھوی پرگیا کا اور ان کا مقابلہ جب دگویے سنگھ سے ہونا ہے تو مقابلہ ویسی روچک ہو جاتا ہے ویرال چرچہ اس پر کریں گے لیکن اس کے پہلے سادھوی پرگیا کا اب تک کا سفر کتنے اتار چڑھا و بھرا رہا اور آخر کیسے بھنڈ کی ایک چھوٹی سی جگہ کی لڑکی بنی آج کی سادھوی پرگیا اور اب یہی سادھوی سنسد تک پہنچنے کے لیے چناوی میدان میں آ چکی ایک سفر ان کے سفر پر ایک نصر سیاست میں ہوئی ایک اور سادھوی کی اینٹری پرگیا تھاکر نے لی بی جے پی کی سادہ ستا سادھوی کے سہارے ہو پائے گی گھر کی سرکشہ بڑا سوال کیا امہ بھارتی کی کمی پوری کریں گی پرگیا مادی پردیش میں ایک اور سنیاسی کے راجنیتی میں پرویش ہو ہی گیا چند دنوں پہلے تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی لیکن راجنیتی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے سادھوی پرگیا کے یہ بڑھتے قدم کیول بی جے پی کاریلے تک نہیں ہیں بلکہ انہیں ایک بڑی ذمہ داری دینے کے لیے یہ پوری تیاری کی گئی آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون ہے سادھوی پرگیا سادھوی پرگیا کا جنم مادی پردیش کے بھنڈ زلے کی کچھواہ میں ایک مدھیم ورگی پریبار میں ہوا ان کی پاریوارک پریشتھ ہمی کے چلتے وہ سنگھ اور وشو ہندو پریشد سے جڑی ان کے پتا آر ایسز کی سویم سیوٹ اور پیشی سے آئیڑویدک ڈاکٹر تھے اتحاس میں پوسٹ گریجویٹ پرگیا ہمیشہ سے ہی دکشن پنتھی سنگٹھنوں سے جڑی رہی ویراشتھوی سویم سیوک سنگھ کی چھاتر ایکائی اکھیل بھارتی ویدیارتھی پریشد کی سکریے سدس تھی اور وشو ہندو پریشد کی مہلا ونگ درگا واہینی سے جڑی تھی پرگیا تھاکر کا جھکا شروع سے ہی آدھیاتم ادھیان میں تھا اسی کے چلتے انہوں نے کافی کم عمر میں سنیاس لے لیا تھا دوہزار دو میں انہوں نے جائے بندے ماترم جن کلیان سمیتی بنائی سوامی عبدیشانند گری کے سمپرک میں آنے کے بعد پرگیا نئے اوتار میں نظر آئیں عبدیشانند کا راجنیتی گلیارے میں خاصا پرابہ تھا اس کے بعد انہوں نے ایک راشتری جاگرن منچ بنایا اور اس دوران وہ ایم پی اور گجرات کے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی رہی اس بیچ وہ اپنے بھاشنوں کے لیے سرکھیوں میں رہی دوہزار آٹھ میں ہوئے مہاراشتہ کے مالے گانف بم سپورٹ میں انہیں شک کے آدھار پر گرفتار کیا گیا دراصل انہوں نے جو گاڑی ایک سال پہلے بیچ دی تھی اسی گاڑی کا استعمال بم دھماکوں میں ہوا تھا گرفتاری کے بعد ان سے کافی سمجھ تک سختی سے پوچھتا آج ہوتی رہی پرگیا تھاکور اس وقت کے جانچ ادھکاریوں پر گمہیر آروپ لگاتی ہیں اس وقت کی تصویریں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ پرگیا تھاکور کے ساتھ پوچھتا آج کے نام پر جم کر بربرتہ کی گئی تھی جیل میں رہتے رہتے انہیں کئی گمہیر بیماریاں ہو گئی تھی ایک وقت تو ایسا آیا جب سادھوی پرگیا کی حالت گمہیر استھتی میں پہنچ گئی تھی لیکن وقت اور حالات بدلے کیندر میں موڈی سرکار بھلے ہی دوہزار چودہ میں آگئی تھی لیکن پرگیا کے اچھے دن سال دوہزار سترہ میں آئے جب قریب نو سال تک جیل میں رہنے کے بعد سادھوی پرگیا کو سبوتوں کے ابحاف میں زمانت دے دی گئی اس کے بعد بھی سادھوی کو سامانے ہونے میں کافی وقت لگا آج بھی ان کا علاج بھوپال کے ایک آئر ویدک عوشدھالے میں جاری ہے لیکن دگوجہ سنگھ کے بھوپال سیٹ سے چناب لڑنے سے مانوس سادھوی کو ایک نئی سنجیونی مل گئی اور یہی وجہ ہے کہ بی جے بی کی صدر ستہ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے خود ہی بھوپال سے چناب لڑنے کی پہلے ہی انمتی مانگی اور صاف کہا کہ اگر انہیں ٹکٹ ملا تو یہ چناب نہیں بلکہ دھرمیت ہوگا خیر راج نیتی میں ایک اور سادھوی کی آمد ہو چکی ہے اب مدی پردیش کو شاید امہ بھارتی کی کمی نہیں کھلے گی جنہوں نے خود کو سکری راج نیتی اور چناب سے دور کرنے کا اٹھل فیصلہ لے لیا ہے ایسے میں سادھوی پرگیا اب مدی پردیش میں بی جی بی کا فائر برانڈ چہرہ ہوں گی کانگریس بھلے ہی سوفٹ ہندوتو کی راہ پر چل پڑی ہے اور شیو بھکت راہل سے لے کر رام بھکت دگوجہ سنگھ تک مندر مندر پرکرمہ لگا رہے ہوں لیکن کانگریسیوں کے بھگوہ آتنکواد جیسے شبد گڑھنے اور کتھت بھگوہ آتنکیوں کو لے کر لگا تار دیئے بیان ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اب دیکھنا یہی ہے کہ سنیاسنی سادھوی کا سیاسی سفر کہاں تک جاری رہتا ہے بھیرر ریپورٹ پتری کا ٹی تو زہر سی بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے تک کوئی یقین بھی نہیں کرتا کہ سادھوی پرگیا بھوپال سے مدوار ہو سکتی ہیں کل حالات بدلے اور چوبیس گھنٹوں میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ سادھوی پرگیا کا نام ڈلی سے فائنل اوکی ہو کر کے سامنے آ جاتا ہے اور یوں کہیں کہ اٹھائی سیٹ ایک طرف رکھ دیجی آپ مدھی پردیش کی اور ایک ہی سیٹ اتنی ہائی پروفائل اور ہارٹ سیٹ ہو گئی ہے کہ پورے دیش میں اس کی چرچہ چل رہی ہے اور سی مدھی پر چرچہ کے لیے کچھ خاص میمان ہمارا ساتھ اس ٹوڈیو میں ہمارا ساتھ ہیں بی جے پی کی اور سے چیتن سنگ جی چیتن جی بہت سواغہ تھے آپ کا کاؤنگریس کی اور سے جتندر مشرا جی جتندر جی آپ کا سواغہ تھے اور ورش پترکار پنکچ پاٹھک جی ہمارا ساتھ میں ان سے ہم سنجھیں گے کہ سادھوی پرگیا کو اتارنا کیا واقعی رننی تھی ہے یا پھر بی جے پی کی مجبوری بن گئی تھی چرچہ کو شروع کریں لیکن سب سے پہلے چیتن سنگ جی کیا یہ اب جو بکاس کی بات کرتے کرتے ہیں یعنی راشترباد ہی آپ کا مددہ بن گیا ہندو تو بھی آپ کا مددہ رہے گا اس چناؤں میں جو سادھوی پرگیا کے علاوہ آپ کو اور کوئی نیتہ نہیں ملا بھوپال سیٹ سے دیکھیں دیپیش جی سرپرثم راشت ہے اگر راشت نہیں ہے تو بکاس کا آپ کتنا بھی بکاس کل لو کچھ نہیں ہو سکتا نا راشت ہمارا ہونا چاہیے راشت کی وچاردانہ ہونا چاہیے اس راشت میں رہنے والے لوگوں کا وچار راشت وادی ہونا چاہیے جو راشت کے لیے جیئے اور وقت آئے تو راشت کے لیے صحیح دھونے سے بھی اگر پیچھے نہیں ہٹیں تو ایسے لوگوں کا نرمان ہونا چاہیے اتم چرت ہمارے کہ اتم چرت کا نرمان ہی سریشت کارے ہوتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے پرثم راشت سیکنڈ پارٹی تھرڈ ہم ہیں تو مجھے لگتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ساتھ میں جو لگاتار اس ہندوستان میں جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی آتنکوادیوں کا سمرتن کر رہا ہے تو کوئی پاکستانیوں کا سمرتن کر رہا ہے دیش کے شور اور دیش کی سینہ پر پرسن اٹھانے والے لوگ پاکستان کے پی ایم کی تعریف کر رہے ہیں تو وہاں اس طرح کے راشتبات کی اگنی تو آئے گی ہی اور نشچی دروپ سے اگر راشتبات کی اگنی اگر راجہ بھوچ کی نگری سے نکل کر کے جائے گی یہ مدھ پردیس کا مدھے کا بھاگ ہے اس دیش کا مدھے کا بھاگ ہے تو نشچی دروپ سے ہندوستان کے چاروں اور جائیے اور آج دیکھئے آپ جیسے ہی ان کا نام کا ڈیکلیریشن ہوتا ہے سب سے پہلے آواز آتنکوادیوں کی امہ کے پاس سے ہی چل کر کے آئی ہے اس میں کوئی کہنے میں سنسے نہیں گوریج نہیں کیونکہ یہ بات سارا راشت جانتا ہے کہ محبوبہ مکتی آتنکوادیوں کی شرگنات تھی ہے اور وہ رہنے والی بھی ہے وہیں دوسری طرف اس نام کے ساتھ ہی چاروں اور سے آپ دیکھیں جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جس راشتبات کی پتوار آج مدھ پتے ہیں یہ مائنڈ گیم ہے یا بلینڈ گیم ہے چیتن جی نہ تو یہ مائنڈ گیم ہے بلینڈ گیم ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہم نے کہا نا ہم لوگ جہاں کے انوسانگی سنگٹھن ہیں وہ بہن بھی اس سنگٹھن کے پریوار سے چل کر کے آئے ایک میٹ روک رہا ہوں میں چیتن جی جتن جی آؤں گا آپ کے پاس میں سادوی پرگیا جو پرس کنفنس چار بجے کرنے والے تھی لیٹ ہو گئی کیا کہہ رہی ہوں سن لیتے آئیے موسیقی موسیقی ہماری برمائن جی یار ہو گیا ہماری برمائن جی ہماری برمائن جی ہماری برمائن جی ہماری برمائن جی دیکن اس کی آزابہ موسیقی 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 اب بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت مشکل ٹکٹ کی گھوشنہ کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کوئی پرتیاشی نہیں مل رہا تھا جس کو بھی یہ ٹٹول رہے تھے وہ اس لئے لڑنے سے منع کیا اب بھارتی جنتہ پارٹی سے باہر ایک ایسا چہرہ لے کے آئے ہیں جس کو بھنانے کے آئے کام ان کا بہت پرانا ہے مدی پردیش کے اندر خست اور سبھوپال کی لوگ صبح میں وکاس مدہ نہ بن پائے اس لئے انہوں نے اس چہرے کو لے کر کے آئے ہیں اس چہرے کے بارے میں بھی مدی پردیش کی جنتہ بہتر جانتی ہے ایک چیز دوسری چیز مدی پردیش میں اگر وکاس کی راجنیتی ہوتی وکاس کے آدھار پر چناؤ ہوتے تو اور بھی زیادہ اچھا ہوتا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ پندرہ سالوں کا وکاس پر سوال پوچھے جائے اس لئے یہ چہرہ لے کر آئے یہ چہرہ بھی نہیں چلنے والا ہے کیونکہ دوہجار چودہ سے لے کر کے اور انیس تک بہت پانی بہ گیا ہے جنتہ سمجھدار ہو گئی چاہے وہ رام مندر کی بات کرتے ہوں چاہے پندرہ لاک کی بات کر رہے دو کروڑوں لوگوں کو روچگار دینی کی بات کر رہے اب کسی پر جواب نہیں دیتے بن رہا ہے اب نشی طور پر جہاں بکاس پھیل ہوتا ہے وہاں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں اور ایسی سامپردائکتہ بڑھکا کرتے کچھ بھی ادرو بھی کرن ہوگا نقصان کانگریس کو ہو سکتا ہے نا نہیں کانگریس کو نقصان کیوں ہوگا صاحب آپ ہی بتائیں ہم بکاس کی بات کر رہے ہیں ہم نے ہمارا بکاس سامنے رکھا ہے جو بھی ہم نے کیا ہم نے چیتر دنوں کے اندر تیرہ سی بائدوں کو پورا کیا ہے ہم نقصان میں کہاں سے رہیں گے آپ ہی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرمپراغت سٹیٹ ہے اور اس بار کانگریس اس سٹیٹ کو جیتنے جا رہی ہے تو کیا کاریڈ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایسا امید بار نہیں دے پائی جس کی وکاس کی چھبی ہو آپ دیکھیں آج کی اس سٹی سے آپ کو اسپسٹ ہو گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھکاس سے اٹھا کر اس دیش میں دھرم اور سمپردائکتہ کے نام پر دوسرا چنو چیتن جی جلدی سے کروس کیجئے کہ واقعی کیا بھکاس پر جواب نہیں تھا دینے کو کہ پانس سال میں پندرہ سال میں ہم نے کیا کیا اس لیے سنیاسی کو آپ ٹکیٹ دے کر چند گھنٹوں میں ٹکیٹ جو بھارتی جنتہ پارٹی کا کار کرتا بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے اس بھوت کو بھگانے کے لیے سادوی جی کو بھارتی جنتہ پارٹی لے کر آئی ہو بیسے بھی کہا گیا کہ سادو سنتوں کا جہاں پر آگمن ہو جاتا ہے وہاں جن کا کلیان اپنے آپ ہو جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اس سارے دیش میں سادووں کے آسیرواد سے سادویں کے آسیرواد سے ہم لوگ جنتہ جنرالدن کی سیوہ کرنے کے لیے نکریں بھارتی جنتہ پارٹی میں کام کرتے ہوئے ہماری راشت سیوہ آرادنا ہے ابھی دیدی نے بہت اچھی بات ہے کہ میں راشت کا وندہ نبیرندن کرنے کے لیے راشت کی سیوہ کرنے کے لیے آئے ہوں نا کی ان کے نیتاؤں کی طرح کبھی پاکستانیوں کی تو کبھی آتنکوادیوں کی تاریف کرنے کے لیے وہ کبھی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے دیش کے ٹکڑے کی ہیں اگر ان کو ہماری سینہ مارتی ہے تو کہتے پرماڈ لاکر کے دکھا دو ہرے بھگیا تمہارے سی ایم کیا سیکرٹری کیا جب دو سو کیا سی کروڑ لپے پکڑا ہے اس کا پرماڈ ابھی تک کسی نے نہیں مانگا ہے اس کا بھی ایک واہ مانگ لیتے نا کیونکہ کانگریس کو تو پرماڈ کی عادت سے پڑ گئی ہے اور سچ بتا رہا ہوں دیپیش جی یہ چناؤ یہ مدی پردیش کی راجدھانی کا چناؤ اب دیش دروہ ورسز راشتباد ہو گیا ہے اب راشتباد میں ساری چیزیں آئیں گے اور راشتباد میں اب یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو لوگ اپنا نام تک اوریجنل نہیں لگا پاتے جو اپنا سننیم بھی چورا کر کے لگاتے ہیں وہ دیش میں کیا کیا چورا کر کے لے جائیں گے اب یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے پنکر جی ایک کمنٹ پہ لے آپ کا چکے بی جے پی کا دعاو کیسا ہے دعاو ہے یا پھر واقعی مجبوری ہو گیا تھا کہ اور کوئی چہرہ ہے نہیں دور دور تک کیونکہ بڑے نیتہ ان کے میدان چھوڑ رہے تھے ایسے میں سادوی پرگیا سے بڑی اپشن ہو نہیں سکتا تھا دیکھیں دیپیش جی یہ تو سپشٹ ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس کے کددہور نیتہ دیگو جے سنگھ سے بھے کھائی ہوئی ہے اور یہی کارن ہے کہ اتنا ویلمب اس ٹکٹ کو گھوشت کرنے میں ہوا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ بھوپال میں یا بھوپال سنسدیک شیطر میں ان کے پاس آج بھی پارٹی کا اتنا بڑا کرتا نہیں ہے جو دیگو جے سنگھ کا مقابلہ کرے اس لیے ویشو ہندو پرشت سے سادوی پرگیا کو لانا پڑا اور پارٹی کی سدستہ دلانا پڑا یہ پارٹی کے لیے بہت ہی کھروپ کی بات ہونا چاہیے مجھ کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ آلوک سنجر کی ٹکٹ کاٹنے کا اوچت تھی کیا تھا جو ویقتی محوپال سنسدیک سیٹ کے اتحاس میں سروادھک متوں سے جیت کر آیا ہے کارن چاہے جو بھی ہوں لیکن اس نے پانچ سال اچھا پردرشن کیا ہے اس کی ٹکٹ کاٹنے کا کوئی اوچت تھی نہیں ہے میں امہ بھارتی کی اس بات سے سہمت ہوں کہ دکو جے سنگھ کو ہرانے کے لیے پارٹی کا ایک سادھرن کار کرتا بھی پریابت ہے اور آلوک سنجر کوئی سادھرن کار کرتا نہیں ہے ان کو انبھو ہے اس لیے یہ نرنے بہت دربہاگی پورن ہے اور پارٹی نے جو نرنے لیا ہے اچھا دوسری چیز جہاں تک سادوی کا سوال ہے پرگیا تھاکور جی کا ان کا سواست ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ان کو چلنے میں بھی کافی کٹنائی آ رہی ہے پورے ایک مہینے تک جب یہ کیمپین چلے گا تو ان کو کافی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے جب سے مالے گاؤں بلاسٹ ہوا ہے تب سے لے کر ابھی کچھ ورشوں تک کافی شوشن اور انیائے کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اور آج یہ ان کے سامنے بدلہ لینے کا ایک اچھا حصر ہے نہیں لیکن ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب بی جے پی بھی کیا کرتے ہیں شیوراج جی لڑنے کو تیار نہیں تھے اوہا بھارتی نے صاف منع کر دیا تھا تومر جی کہہ رہے تھے کہ مرانہ بڑا ان کا من اتر گیا تھا جیسی بات چلی ان کے نام کی تو ایسے میں بی جے پی بھی کیا کرتے ہیں پولاریشن ہونا ٹھیک ہے رسک ہے وہی اس لئے میں نے کہا کہ یہ مائنڈ گیم ہے یا بلائنڈ گیم ہے دیکھیں دیپیش جی ایسا ہے کہ یہ پارٹی کے جو دلی میں بیٹھے دونوں نیتا ہیں ان کے سامنے تو کسی کی چلتی نہیں ہے اب ان کو سیدھے سیدھے نردیش دینا چاہیے شیوراج سنگھ چوہان کو نردیش دینا چاہیے اوہا بھارتی کو نردیش دینا چاہیے اسی پرکار وہی ستتی کانگریس کی ہے کیوں نہیں جوترادی سندیا ان دور سے لڑے سب لوگ جو ہے سرکشی سیدھ چاہتے ہیں اس کا جب شیوراج سنگھ چوہان اگر ان بھوپال سے لڑنے کا ان کو پرستاؤ ہے ویدیشہ سے لڑنے کا پرستاؤ ہے تو ان کو منہ کرنے کا کیا اوچت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہلاش بجے بھرگی کو ان دور سے چناؤ لڑنا چاہیے اب پارٹی میں اگر جب سنکٹ کا سمجھ ہے اور یہ بڑے نیتا سامنے نہیں آئیں گے تو آپ نے کیڈر کو بھی تیار نہیں کیا ہے کہ وہ آگے ایسی استطیع آئے تو وہ کانگریس کا مقابلہ کر سکے یا کانگریس بی جے پی کا مقابلہ کر سکے تو اس پرکار سے سادوی سماج سے پرتیاشی کو بلانا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت اچھا نیرنہ ہے ادھر سادوی نیرنجن کا کیا پرفارمنس ہے امہ بھارتی راجنیتی میں آئی کیا پرفارمنس کیا ساکشی مہاراج کس طرح کے بڑے ہوئے بول دیکھئے آپ کہ وہ سنت ہوتے ہوئے اس پرکار کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں اور اب جب یوگی آدھتینات وہاں پر ہیں ان کے آنے کے بعد پارٹی تین لوگ سوہ سیٹیں ہار گئی ہے تو یہ یہ کوئی اوچت پورن نیرنے مجھے پرتیت نہیں ہوتا چیتن جی ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مدی پردیس کی راجدانی بھوپال میں دیویا سنگھ کے خلاف کو چناؤں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایسے لوگوں کی پارٹی ہے یہ تو راجدانی ہے یہ ہمارا قلعہ ہے اگر ہم راجدانی میں چناؤں نہیں جیتیں گے تو ہم دیش میں سرکار نہیں بنا سکتے اور اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی سنسے نہیں ہے کہ دگویجے سنگھ جی سے سائد کوئی کمجور پرتیاسی کانگریس کے پاس نہیں ہوگا تب بھی بیس دن لگ رہے آپ کو نام تیہ کرنے میں پھر اگر میں کہہ دوں کہ کانگریس کو بھی یہاں وہاں لگے اور آپ پھر ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو لوگ کل تک کانگریس کے دگویجے تو تھے نا آپ کے سامنے آپ کو لگ رہا تھا بھوپال ہمارا گھڑ ہے اتنی آسان سیٹے تو آپ کو اتار دینا تھا اگلے دن کسی پرتیاشی کو مہ جی تو ہے کہہ رہی تھی چھوٹے سے چھوٹے کارکرتا کو اتارو آپ باہر سے کارکرتا لائے کارکرتا بنائے دیکھیں اس چناو کا کنکشن بہت الگ ہے دیپیجی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جس بھگوہ کو آتنک واد سے جوڑنے کی جس وچار دھارہ کو کلنکت کرنے کی جن لوگوں نے کوشش کی اس میں ایک نام دگویجے سنگھ کا بھی ہے اور دگویجے سنگھ جی نے جس نام کو کلنکت کرنے کی کوشش کی جس دھرم کو اپمانت کرنے کی کوشش کی جس ادھائدم کو ٹھکرانے کی کوشش کی جس ہندوتورت کو گالی دینے کی کوشش اس کا ماکل جواب بھی میری وہ بہن دے گی جس کے ساتھ یہ سب گھو رنیا ہوا ہے کے ساتھ اگر کانگریس کیا کوئی بھی نہیں تھا اگر اس وچار دھارہ کے ساتھ اتنے جلم کر سکتا ہے کسی دن اپنے چینل پر بلا کر کے ان کی وہ داستان کو سننا دیپیش جی میرا دعویٰ ہے کہ آپ ان کے پریوار کے نہیں ہونے کے بعد اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں آ جائے مانوطہ مر گئی ہے میں نے اپنے پور میں دکھا ہے اس دیس کو بیچنے وارے لوگوں نے ان پر کون سا جلمہ نہیں کیا یہ سوچ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے وہیں ہماری وچارک پریوار نے مل کر کے اس بات کا نردہ کیا ہے کہ دگویجے سنگھ کو ان کی بھاسا میں اب آئے ہیں نا راجنیتی میں اب وہ اچھی تو ماکول جواب دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے آپ کو یاد ہوگا انڈیا ٹی وی کے کہ کاریکرم میں ایک بہن نے آروب لگایا تو دگویجے سنگھی کہتے ہیں آپ چناؤ لڑ کر کے دکھاؤ اب تم لڑ کر کے دکھاؤ جس بھگوان رام کے بھجود کو تم انکار کرتے رہے تمہاری چوبیس وکیلوں کی پینل سپریم کورٹ میں کٹی ایس تلسی کپل سببال بیویک تنکھا صاحب ایسے وکیل لگے ہیں بھگوان رام ہیں ہی نہیں اور آج ابھی دیکھئے رام نومی کے دن جا کر کے کیا کہتے ہیں کانگریس کارلے کی جمیل میری اچھا ہے کہ یہ میں بھگوان رام کے مندر بنانے کے لیے دان کر دوں یہی ہے بچاردارہ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پانچ سال میں ہم ہم نے کیا کیا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کو چیز بتاؤں اس چناؤں میں کہیں نہ کہیں وکاس ان کے پاس تھا نہیں ان کو جھنڈا بھگوان جھنڈا کا بیاپار کرنا ہے ان کو دھرم کی افیم چٹانا ہے اس لیے یہ ایک نیا نام ابھی پانچ جی کو سن رہا تھا کیا کیا یوگی نے آپ نے دیکھا پھولپورو کیرانا جیسی سیٹ گورکپور جیسی سیٹ پر پچھڑ گئے امہ بھارتی کے اندر سہاس نہیں رہا کی جھاسی سے چکٹ لے کے چناؤں لڑ سکے کیونکہ پرفرمنس دیکھا جاتا ہے ابھی سادیونی رنجن جی کی بات ہو رہی تھی پچاس نام ہے جن کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی نے پریوںک کیے لیکن بھکاس کا جب تک ایجنڈا سامنے نہیں ہوگا بھارتی لوگ تنتر میں سفلتا ہاتھ نہیں لگے گی کوئی بھی چناؤں ہو آپ کا تو یہ ہو رہا چاہیے تھا کہ آپ نے پچ سال میں کیا کام کیا چاہے وہ نوٹ بندی ہو جی ایس دی ہو پندرہ لاکھ روپے دینے کی بات ہو آپ تو اپنا ایجنڈا سامنے رکھتے اس پر چناؤں کراتے لیکن آپ نے چناؤں کی دشا کو موڑنے کا کام کیا ہے بات کی اٹھر سیٹوں پر تو نیتا ہی ہے ایک چیز دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کئی نہ کئی وکات سے مدہ ہٹے اور شمشان کبرستان گائے اور گنگا جیسی بات کرتے ہوئے چناؤں کو لے جانا چاہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو محبوب مفتی کے بارے میں جبکہ آپ کا اس میں ایک سوال بنتا تھا کہ آپ تو ان کے ساتھ سرکار بناتے ہو آپ بات کرتے ہو کہ ایک راست ایک دوچکی اور کشمیر میں جا کے دو جھنٹوں کے نیچے بیٹھ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہو جہاں ہوئے بلدان مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر میں آپ الگاوبادی ساکتوں کے ساتھ سرکار کی بھوک نہیں ہے تو کیا ہے ستہ میں بیٹھنے کی لال سر نہیں تو یہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں آپ پاکستان کی بات کریں بھی بھارتی جانتا پلٹی کے پروکتہ امیتر میں آپ نے دیکھا بھارتی جانتا پلٹی میں جنہ جا کے گرگان پاکستان میں جا کے آپ کرتے ہو بیریانی کھانے آپ جاتے ہو سال اور ساری کا بیاپا بیوار آپ کرتے ہو اس سب کو چھپانے کے لیے کئی نہ کئی نوٹ بندی جیس تھی کی بپلتاؤں کو چھپانے کے لیے آج اس چناؤں میں بکاس سے ہٹایا جا رہا ہے لیکن مددی پردیش کی جانتا بکاس پر لاکر کے اس چناؤں کو دیکھے گی نہیں ہو گیا اور ہونے والا ہے یہ سب آپ دیکھیں گے آپ جس طرح سے اس چناؤں کو بکاس سے ہٹا کر کے دوسری طرح موڑنے کی کوشش کر رہا ہے دو ہزار چودہ سے انیس میں بہت پرک ہے بہت پانی بے گیا لوگوں کو معلوم ہے کہ اب بکاس اس دیش میں مددہ بنے گا مجھے بول لیں گی آپ نے جو بکاس کیا ہے جو آپ نے معافی مانگی ہے اب آپ جاہیے گاہوں میں آپ بوٹ مانگنے دو لاکھ روپے کے جو رنم آف کی ہیں آپ کو بہت اچھا بائیس لاکھ کسانوں کا رنم آف بائیس نہیں مانگی آپ چاہے تو آپ کے سامنے پین ڈرائیب کی سوچیں نہیں چاہیے جو سبیرے کی آپ کی کلاس آج بکاس پر چلی ہے وہ بکاس کی اممہ پر میں آتا ہوں آپ کے جوترا جی سندیا کیا کہتے ہیں کہ نوڈ بندی کا نرنے باپس ہوگا ارثات کتنا ڈھکار کے بیٹی ہے کانگریس اور اس کے نیتا جو ہجار پانسو کے نوٹ پھر سے چالو کرنے کی بات کہتے ہیں دیپیس جی راشت وات پر پرسٹ ہے کانگریس کے نیتاؤں کے پاس کتنا کال آدھن شپا ہوا ہے اس بات سے ساتھ کال آدھن آپ کے سامنے ہے کال آدھن کی موئیم آپ نے چلائی ایک روپے کا کال آدھن ہی خٹا نہیں کر پائے آپ جیتے ہیں جی میں نے آپ کو نہیں بولا نا آپ مجھے بول لیں دیے اور جہاں تک آپ کہتے ہو آپ کا ہم احبوبہ کو لے کر کے آپ کا تو ایجنڈا کہتا ہے کہ ہم دیش دروڑ کی دھارہ ختم کریں گے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے گینگ کے ساتھ منچ ساجہ کرنے والے آج ہم کھا کے ساتھ تمہاری پارٹی کا ایک نیتا کانگریس کے ٹکٹ پر پارٹلی پتر سے لڑتا ہے اور ایک جو ہندو بہن بیٹیوں کے بارے میں جس طرح کے لبجوں کا پریوک کرتا ہے وہ پونم سنا سماجوہ دی پارٹی میں کل سمبلیت ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ نیتا ہوں کی دیکھیں نہیں نہیں اس طرح کے نہیں ارے بھائی دیکھیں دیپیج جی آخر آپ بھی مانا ہوگا ہے چلی ایک ریاکشن آیا بڑا دلچسپ بہن بیٹی آئے ہیں کی نہیں ہے سب راجنیتی کے نام سے چوکٹ پر چڑھا کر کے چلے آئے ہوگا سب دلوں میں ایسے لوگ ہیں چیتان جی لیکن ایک مٹ وہ ریاکشن جس کا ہم انتظار کر رہے تھے کافی دیر سے کہ دگویجے سنگھ کیا کہیں گے سادوی پرگیا کی امیدواری پر آئیے سیدھے آپ کو سنواتے ہیں میں سادوی پرگیا جی کا بھوپال میں سواگت کرتا ہوں آشا کرتا ہوں کہ رمینی شہر کا شانت شکشت اور سب بیوات آورن آپ کو پسند آئے گا میں ماں نربدہ سے سادوی جی کے لیے پراتھنا کرتا ہوں اور نربدہ جی سے آشیرواد مانگتا ہوں کہ ہم سب ست اہنسہ اور دھرم کی راہ پر چل سکیں نربدے ہر میں سادوی پرگیا جی کا بھوپال میں سواگت کرتا ہوں آشا کرتا ہوں کہ رمینی شہر کا شانت شکشت اور سب بیوات آورن آپ کو پسند آئے گا میں ماں نربدہ سے سادوی جی کے لیے پراتھنا کرتا ہوں اور نربدہ جی سے آشیرواد مانگتا ہوں کہ ہم سب ست اہنسہ اور دھرم کی راہ پر چل سکیں نربدے ہر تو سادوی پرگیا کا سواگت کیا ہے دیگوی سنگھ ہے اور آج سے ہی وہ سوشل میڈیا پر سکری ہوگا اور اس طرح سے ویڈیو آپ لگا تھا اور ان کے دیکھتے رہیں گے اور یہ بڑا دلچسپ ہے لیکن پنکر جی دیکھئے کیا کر سکتی تھی بی جے پی اگر پانس سال میں کچھ گلت فیصلے ہوگا ہے جس کا سواگت نہیں ہوا نوڈ بندی ہو جی ایس ٹی ہو ایسے کئی چیزیں ہیں آپ سوچتا کی بات کرتے رہے لیکن لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل پایا اب کرنا کیا ہے چناف تو جیتنا ہے تو سامدہ امدن ڈھویس سب کچھ ہوتا ہے راج نیتی میں ایسے میں بی جے پی کو آپ بھلے کتنی بھی نیتی کالو چناف کرتے رہیے لیکن ان کا ایک ٹیارگیٹ ہے ابھی کہ کم سے ہم اپنے گھڑ بچائے تو ایسے میں بی جے پی نے اگر سادوی پرگیا کو اتار ہی دیا ہے چنوٹی کس طرح کی رہے گی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس پارٹی نے بھوپال میں جو بھی پرتیاشی اتارہ ہے مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مدھپردیش کا ہی نہیں دیش کا سربادھک دلچسپ جو لوگصفہ سیٹ ہے وہ مانی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سب کی نگاہیں سیٹ کے اوپر رہیں گی مجھ کو ایسا یہ بھی پرتیت ہو رہا ہے کہ NDA کی یہ جو سرکار ہے اس کا جو پانچ سال کا کال رہا ہے اور جو وکاس کے کارے رہے ہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ کچھ ایسی اپلپدیاں ہیں جن کو لے کر بہت طاقت کے ساتھ جنتہ کے بھی جایا جا سکے اور یہی کارن ہے کہ جتنے مدے اٹھایا جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی یا NDA کی طرف سے وہ سارے کے سارے وہ مدے ہیں جن پر پانچ سال کوئی کام نہیں ہوا ہے جس پر پانچ سال کوئی بحث نہیں ہوئی ہے یا اگر بحث ہوئی ہے تو وہ وکاس سے سمبندت مقدے نہیں ہے یہی کارن ہے کہ چوکیدار ہم بھی ہیں چوکیدار جیسی چیزیں آئیں پولواما جیسی گھٹنائیں سامنے آئیں اور پولواما کا راجنیتی کرن بھی کیا گیا جو کہ ہمارے ہندوستان کے سزدی پرجاتنت کے اتحاس میں کبھی سینہ کا استعمال چناؤ پرچار کے لیے کبھی نہیں کیا گیا ہے مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس درشتی سے اگر دیکھا جائے تو نرندر موڈی کے لیے یہ چناؤ محتپون ہے اور اس لیے یہ نکین پرکارنڈ کسی بھی طرح یہ چناؤ جیتنا ہے اور یہی کارن ہے کیونکہ دیکھئے پچھتر سال آجادی کے انہی پانچ سالوں میں آنے والے ہیں ایسی استطیقی ویویکانند کیندر کا بھی پچاس سال ہونے والے ہیں شیلا اسمارک جو ہے ویویکانند جی کی اس کے بھی پچاس سال انہی پانچ سالوں میں ہونے والے ہیں تو کئی ایسی ادبود گھٹنائیں ان پانچ سالوں میں ہو رہی ہیں مہاتما گاندی کی سارد ستی مطلب ڈیڑھ سو ورش ان کے وہ پورے ہو رہے ہیں وہ تو شروع ہوئی گئے ہیں ایک طرح سے تو اکٹوبر سے شروع ہو جائیں گے دو اکٹوبر سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ان اوسروں کو ضرور بھنانا چاہے گی لیکن اب یہ کٹھن چناؤتی ہے اور ہاں بھوپال کی آبو ہوا بھوپال سے بھوپال میں ایک جیسا کہا ہمارا تو ایک چرن پورا ہو گیا پرچار کا اب ایسے میں بائیس دن بچے ہیں لگ بھگ سادھوی پرگیا کے سامنے کیا چناؤتیاں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ دیگویے سنگھ نے تھوڑی لیٹ تو لے لی ہے کیونکہ انہیں سمیہ مل گیا تھا لیکن جہاں تک سادھوی کا سوال ہے کہ پارٹی یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پوری طرح سے دھروی کرن کے آدھار پر یہ چناؤ ہوگا اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی بہت سرکشت استطیق میں ہے اور سب سے بڑی کٹھن چناؤتی تو دیگویے سنگھ کے سامنے ہے دیگویے سنگھ کے لیے یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ آرپار کی لڑائی ہے ان کے راجنطیق استطیق کا ہی سوال ہے یہ پرگیا بھارتی اگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہار جائیں گی اور مان لیجی اگر پرگیا بھارتی ہار بھی جاتی ہیں تو پرگیا بھارتی کا کوئی نجی نجی کشتی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی اوپر بہت بڑا تلق لگنا ہے یہ بات بلکل سپشت لیکن دیگو جے سنگھ اگر پراجت ہوتے ہیں تو ان کے لیے یوں دیکھا جائے تو وہ راج سبا کے صدد سے ہے لیکن دیگو جے سنگھ کی راجنطی کشتی بہت بڑی ہوگی پر ہاں یہ بات صحیح ہے کہ دھروی کرن پوری طرح سے ہوگا اور اس دھروی کرن میں بھارتی جنت پارٹی کا لاب ہو نا ہی ہے ہم امید کر رہے تھے کہ پہلی بات ٹکٹ کا اعلان ہونے کے بعد سادھ بھی پراجیا کرتی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں ہے دھم کی دیکھ لینے والی بات چیتاب نیا بلکل سادہ سیمپل طریقے سے اور ہو سکتا ہے نردیش بھی آل کمان سے تو لگتا ہے کہ اس طرح کی بات ہو پائیں جس طرح کی فیلحال سمبھاونا جتائی جارہی ہے مجھ کو نہیں لگتا کہ یہ شانتی پون طریقے سے رڑا جائے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج پہلا ہم دکھو جی سنگھ بات اس لئے سنو آج سن سن کچھ نہیں کہ کانگریس کیا لائن پکڑ رہی ہے ایک شبد بھی مجھے لگتا آج جو ہم نے دن بر پر بات کی ہے جتین جی بھی سیدھے سادھوی پر پر اٹیک نہیں کر رہے ہیں کیا اس لائن پر کانگریس چل رہی کہ سادھوی پر اٹی نہیں کر رہی برنہ ہندو ووٹر ناراض ہو جائے گا ایسا آپ لگ رہے بلکل صحیح کہ رہے بلکل یہ دونوں کی رنیتی کا حصہ ہے کہ دونوں ہی بڑی چوترائی سے اس چناؤ کو اس پر کار سے لڑنا چاہتے ہیں کہ کوئی لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دھروی کرن کے بجائے کوئی چارہ نہیں ہوگا دگو جائے سنگھ کے لئے زیادہ کٹنا آئی ہے لیکن انہیں مسلم ووٹ تو پورے ملیں گے لیکن ان کو ہندو ووٹ جیت نہیں کا پولرائیزیشن کرنے کے لئے ایسا کچھ نہیں کریں گے اور مجھ کو ایسا یہ بھی لگ رہا ہے کہ آج نہیں تو کل دھیرے دھیرے جو مالے گاؤں بلاسٹ چیزیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جیتن جی آپ کے سامنے بڑی مشکل ہے کیا آج لائن کہتا ہوئی ہے ہماری لائن جو ہے برسو پرانی لائن ہے ہم چناؤ کو وکاس سے دیکھتے دھر ہماری آستھا کا کیندر ہے ایک چیز دوسری چیز ابھی بات اتر بھوپال کی آئی کانگریس کو ہندو مسلم دونوں کا ووٹ ملا ہے جب جا کے اتر بھوپال جیتے بھوپال کا مدی پردیس کا مدی آتا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نشطی طور پر دو دن بعد دیکھنا چناؤ کو کئی اور لے جانے کی کوشش ہوگی راج نیتی کو سمجھتا ہے اور بات کرنا چاہتا یہ جس طرح بھاچڑ چیتن جی دے رہے تھے سارے بھاچڑ کو سمجھتا ہے اس کا کہنا ہے کہ سرکار کیوں نہیں کرتی ہیں سرکار بات کیوں نہیں کرتی اور بھرتی جنت پارٹی کا پھولند آپ نے دیکھا مہنگ ڈائین کہتے تھے آج وہ کڑے کدم ہو گئی آج بکاس کی بات مدی پردی سالوں میں آپ کی سرکار رہی پرگیا جی کے ساتھ جو کچھ ہو آپ کی سرکار تھی آپ کو دوشی کو نے شیور جی کارکال میں دو بار گرفتار کر کر میرا بات کہیے گا لیکن میرا سوال میں جوڑ رہا ہر کوئی آزم خان نہیں ہوتا جو بیٹھے بیٹھا مددہ دے دیتا وی پکشیوں کو ٹھیک یہاں دک ویجے ہیں اور جس انداز منہ نے اپنی بات نرمدہ ہر ہو رہا ہے ٹھیک اور مندر جائے رہے اور بھوپال پرکرمہ شروع ہونے والی ہے اگر شروع تو نہیں کریں گے پھر آپ کیا کریں گے دو وات ہیں میرے میرے سبیرے سے آج جتنے چینل پر میں گیا ہوں کانگریس کے سارے پروکت کا وکاس ہے کون سے کس کو روزگار دے دیا کسانوں کے رن مافی گلے کی بند کر دی کہاں ہے وکاس اس کو کہتے ہیں آج آج 65 سال بعد کی لائن گھر گھر جا کر کے ہم نے ساڑھے آٹھ کروڑ لوگوں کو سیلنڈر دیا ہے جو وکاس خند پہ پانچ سال میں ایک مکان بن کے جھوپڑ جاتی تھی نا آج ڈھائی کروڑ مکان چابی ہم سوپ چکے ہیں لوگوں کو کوئی وکاس کے وعدے نہیں ہے ہم ارادے کے ساتھ آئے تھے جو لوگ کہتے ہیں کہ وکاس کہاں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پانچ ہزار سات سو کروڑ روپے کا چار مہینے میں مددہ پردیش سرکار رنڈ لے چکی ہے اور مسکل اس مہینے کی تنکھا بٹی ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پرمال کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کے کسی بھی بیواغ میں کوئی بھی ٹھیکے دار مددہ پردیش سات میں آج کام کرنے کو تیان بھرسٹ آچار کی کالی کمائی آپ کا تو بھکاس دیکھ لیا سر سو دن میں دو سو کسی کرو لگر سیکی مکہ منتری کے پاس ملے میں کلیر کر دوں اس کے ان کے پاس سے نہیں ملے شرمہ کے پاس ملے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کار کرتا ہے سو بھارتی جنتہ پارٹی پارٹی کی کار کیا ہے آپ کو سجا ملے دیجئے آپ کو سجا ملے دیجئے آپ کو سجا ملے دیجئے سجا ملے دیجئے آپ کو سجا ملے دیجئے۔ ہم بکات پر ہیں ہم بکات پر ہیں ہم بکات پر ہیں ہم بکات پر ہیں مسلم league کے ساتھ سمجھ آتا ہے آپ کرتے ہو آپ دیشت کے لئے بات کرتے ہو جس سائزمان بھارت کی یوزنہ ہم نے سنگیری مطلب لائے دے کامریس نے قربائی دیئے قربائی ہو دائے جیان کے عبارہ آپ کا پتا نہیں دا نے دیشت میں آجادی کی لڑائی چل رہی تھی چلی ایک میں نے میں نے سن لیجا ہاں ٹھیک ہے یہ بولتے ہیں میں انٹرپ نہیں کرتا ہوں اگر آپ کو ایک طرفہ ایسے ہو ہاں کی کرنے تو پوائنٹ آپ نے جو کیا کہ ان کے اوازیڈی کیا سکتے ہیں میں پھر اپنے سمال پر آتوں اوازیڈ کے ہاں سے کیا ملا آپ یہ بتائیں اوازیڈی کیا ملا آپ یہ بتائیں اوازیڈی کیا ملا آپ اپنی پاری پر آتے ہیں سن لیجئے آپ کی راشتی پروکتہ پریانکا چطرویدی جیو کا ٹویٹ پڑھ لیجئے تھوڑی بھی گہرت ہو تھوڑی بھی شرم حیاء بچی ہو کانگریس میں تو چلو اور پانی میں ڈپ کے مر جانا چاہیے آپ کی پروکتہ کہتی ہی کانگریس میں اسے نیتاؤں کا جلوہ ہے جو ہم مجھے اپمانت کرتے ہیں جو بہن بیٹیوں پر کمنٹس کرتے ہیں کانگریس ان کا ساتھ دیتی ہے چلیے آپ اس پر بیعث کریں کہ آپ مجھے میرا یہ کہلہ پر نہیں اور جس پتار سے نرمدے ہر آج آپ دروی کرن کی بات کریں ڈگویر سنگ جی کہیں بھی عارف اکیل کو لے کر کے سارجانی کارکم میں نہیں جا رہے ہیں نہ عارف مسکر کو لے کریں تو ہم جھڑڈر لگا رہے ہیں ہم رام کو کھمبے میں نہیں پاک رہے ہیں ہم ایوٹیا کے نام کو بھوٹ نہیں پاک رہے ہیں کہیں ہندو بھوٹوں کا دروی کرن نہیں ہو اور ہوگا کیوں نہیں جہاں دو جو تھی سدھو ٹائپ نے تاکیسے ہیں کہ تم دوسیم پرسینٹ ہو ہم نے کبھی رام کو دوسیم پرسینٹ کو لے کریں یہ سدھے دیش کے بہو سنگککوں کے کان میں روی بھر کر کے رکھی ہیں کیا بہو سنگکک سنتا ہے دروی کرن ہوگا تسبار ہوگا یہی آپ کے یاد ہے یہی آپ کے یاد ہے یہی آپ کے یاد ہے یہ جہاں 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 جن بیچاردھاروں کے ساتھ آپ چلتے ہو وہ بیچاردھار ہے جہاں جہاں پلی ہوں چاہے آسام ہو چاہے پشن منگال ہو چاہے جم ہو کسمیر یہ سب کے سب بھارت ویروڈی لوگوں سے بھرے پڑے ہیں دیش درویوں سے بھرے پڑے ہیں دیش کے ٹکڑے کرنے والی گینگوں کے سب سے زیادہ لوگ اگر کہیں ہیں تو آسام میں ہیں بنگال میں ہیں بہار نہیں کر پا رہے ہیں یہی تو دکت ہے ہم تو بہت کرنا چاہتے ہیں دیکھتا رہے ہیں بہت ساری بات ہیں لیکن ہمارا واضح ہے انترستان کے لوگوں سے ایک بھی بانگلہ دیشی گسپیٹیا ایک بھی پاکستانی کو ہم اس ہندوستان کی درہ پر رہنے نہیں دیں گے یہ ہمارا واضح ہے اس کے لئے چناؤ جیتنا پڑے گا لیکن پنکا جی یہ دیکھئے سنکیج جو مل رہے ہیں حالانکہ دونوں کی بات ہم نے سنی دونوں بڑے شانت رہے ہیں لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں چیتن جی کی دروی کرن تو ہوگا اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آزم خان نہیں ہے جو بیٹھے بیٹھا ہے ہاتھ میں میں یہاں مددہ تھما دیں گے ایسے میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح کے مددے ہو سکتے ہیں کیا شروعات کون کر سکتا ہے یہاں پر دیکھئے دیپیر جی بھوپال لوکسوا کشیتر کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آج سے پندرہ سال پہلے جب دس سال کا دکھوجے سنگھ کا شاسن تھا تو وہ کس پرکار کا شاسن تھا خاص کر جب پہلے پانچ سال تھے تو بہت زیادہ آسنتوشتوں کی گتوڑیاں ہوتی تھیں کیندر اور راجیوں میں ایک ہی سرکار تھی لیکن ٹکراو کی استطیتی تھی کیونکہ نرسنی راو کی سرکار تھی وہاں پر ڈلی میں اور ادھر دگوجے سنگھ ارجن سنگھ کے سمرتھک تھے تو وہ جو ٹکراو ارجن سنگھ اور نرسنگ راو کے بیچ میں تھا اس کا جو ریفلیکشن ہے اس کے بعد جو پانچ سال تھے اس کے بعد بھی وہ بہت چطر تھے اور چناؤ جیت کر آئے اس کے بعد پانچ سال میں جو بی ایس پی والا فیکٹر رہا سڑک بجلی پانی کا وہ لوگ بھولے نہیں ہیں اس کشاسن کو لوگ بھولے نہیں ہیں اور یہ سب سے بڑے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دگوجے سنگھ کو سب سے پہلے تو اس اس کٹھنائی کا مقابلہ کرنا پڑے گا اس کے بعد لیکن وہ معافی مانگ چکے ہیں وہ سب کچھ کہہ چکے ہیں اور پلس جو صافٹ ہندوتو کو اپنا لیا ہے کہہ سکتے ہیں پوری طرح سے کانگریس نے ڈسی لائن کو پکڑ لیا ہے کیونکہ تین اسٹیٹ میں جو جیت ملیا کانگریس کو ان نے سمجھ لیا ہے کہ صافٹ ہندوتو کی بات کریں گے مندر مندر ہم بھی جائیں گے بھوپال پرکرمہ کی بات کرنے لگے اب دگوجے سنگھ اس پر آپ کا کیا کمینٹ ہے دیکھیں دگوجے سنگھ اسٹمی نومی کو بیٹھتے ہیں پورا پریوار بیٹھتا ہے تو یہ تو یہ تو ان کے بارے میں سر ویدت ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے ابھی اچھا نرودہ پرکرمہ بھی انہوں نے پہلی بار کی ہو ایسا نہیں ہے وہ پہلے بھی پرکرمہ کر چکے ہیں وہ دیش کے دوسرے ستھانوں میں جا کے بھی پرکرمہ کر چکے ہیں لیکن پھر جو ان کے بیان تھے کہ ہندو آتنکواد بھگوہ ٹیرریزم یہ چیزیں اب آپ جا رہے اس کتاب کے ویموچن میں جو چھبیس گارہ حملہ ہے پھر یہ چیزیں کیوں نہیں پیچھا کریں گے یہ تو پیچھا ان کا کریں گی چیزیں اور یہ کٹنائیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا کسی بھی استطیق میں اور دیگو جے سنگھ جتنا بھی ہندوٹوں کی او دھارنہ کو سویکار کرنے اور اس کا چولہ دھارن کرنے کا پریاست کریں پر مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اس میں سفلتا نہیں جتین جی یہ سوال آپ کا پیچھا نہیں کریں گے بی جے پی تو دیکھے ان نے صاحب کہہ دیا کہ ہم تو ہمارا تو مدہ یہ ہی رہ گا بھوپال میں تو کم سکا میں آپ کو ڈیپیس جی ایک چیز بتاؤں بھارتی جنتہ پارٹی آپ نے دیکھا کتنی براسٹ دھرم کی بات کرتی ہے دیش پریم کی بات کرتی ہے ان کا نعرہ تھا کہ جہاں ہوئے بلدان مکھر جی وہ کشویر ہمارا ہے کشویر میں آپ نے کیا نیڑنے لیا پانچ سال سے آپ سرکار میں پتھر باجوں کے کیس باپس لینے آپ بات کرتے ہو بات آپ نے مہبوبہ بھوپٹی کے ساتھ سرکار کیا بنائی کیا اتیاق کی باہو نہ تھی کیا دیش پریم کی باہو نہ تھی کہیں آپ کو ستہ میں بیٹھنا تھا اس لئے آپ نے وہ کیا تو میرا یہ کہنا ہے کہ کئی بارے ایسے قدم اٹھائے جاتے اور کانگریس نے کبھی بھی دھرم کو لے کر کے کوئی ٹک پریٹ میں بہت کہا میں بٹلا ہاؤس میں بھی آ رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں ساری چیز ساری چیز دیکھئے دیش دروہ کی دھارہ کی بات جو چیتن جی کہہ رہے ہیں اس کے میرے پاس ریکارڈ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ملیپوری کائی نے اس کو ختم کرنے کی مانگ کی اس کے بعد کشویر کی بات کی کشویر میں آپ کا ریکارڈ کہتا ہے کہ آپ اس کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں ملیپور میں آپ کی ہی کائی کہتی ہے ملیپور گیا وہ ہندوستان نہیں ہے وہ ہندوستان نہیں ہے اس کو دیش درم سے جڑتا ہے ایک چیز دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چاہیں ناکپور والے ہوں چاہیں ہیدر آباد والے ہوں یہ سب کے سب ملی جولی سرکارے ہیں یہ ایک دوسرے کو ابھار کر کے کہیں نہ کہیں بوٹوں کے دربی کڑکی اور عمر عبداللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں الگ پردان منتری ہونا چاہتا ہے عمر عبداللہ عمر عبداللہ کی بات جو ہے وہ ان کی بیکتیگت بات ہے اس سے کونگریس کا چاہی لے رہا نہیں دیپیش جی ایک چیز یہ سنگی ہے کہ آج اگر بھارتی جنتا پارٹی کا کوئی قدم غلط اٹھتا ہے تو اس پر ٹپڑے کرنے کا ساحس بھی ہونا چاہیئے صرف انپری کرتے ہیں آپ آپ دوسرے دلوں پر نہیں کہتے ہیں ہم نے ہیدر آباد کی بات کیا آپ نے دیکھا ہیدر آباد کی بات کیا کام کیا ہے جو چیتن سنگھ جی کا کام ہے وہ آئی ایسا تو دلوپے جی کا کام ہے بہت بڑیاں یہ دونوں لوگ ایک ہی ایجنڈے پر کرتے ہیں میں اسی کے خاتر جندہ ہوں اور اسی لیے میں جی رہا ہوں میں ہندر کی خاتری جندہ ہوں بادے رہا ہوں جب چھول ہوں ہیں مجھے عیقی مجھے pop ڈی جی جا چور ماں چور دادا چور دادا چور سب کے سب چور اور اسی لیے چوکی دار بننا پڑا اسی لیے چوکی دار بننا پڑا چیتن جی میں سیدھا سوال آپ سے کرو جی بہت آگے نکل گیا پرچار میں ٹھیک ہے کیا کریں گی سادوی پرگیا بائیس دنوں میں آپ کیسے پورے بھوپال شیطر کو کبر کر پائیں گے جن کے پاس بچار دھارہ نہیں ہے جس کے پاس سنگٹھن نہیں ہے اس کے لیے بہت سمیں ہمارے پاس بچار دھارہ ہے ہمارے پاس بچار ہے ہمارے پاس پورو کی سرکاروں کو کیے گئے کام ہے لوگوں کو بتانے کے لیے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کسے نیتا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کسی نیتاؤں کے دم پر نہیں چلتی ہے کارکرتہ آدھاریت پارٹی ہے پرتیاسی بھلے ہی آج گوشت ہوا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ جسے دن سے دکھ بیڈیا سنگھ نے مدی پردیس کی پامن راجدانی پر پیر رکھا ہے اس دن سے جن جاگران و جاگرتی میں لگا ہے پوری امانداری کے ساتھ ایک ایک پولنگ بھوت پر بھارتی جنتہ پارٹی کا تارکرتہ لگا ہوا ہے جھوٹا ہوا ہے وہ دکھ بیڈیا سنگھ کا چہرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت کی گارنٹی آپ نے دکھ بیڈیا سنگھ کے بیان بھی جان سبا چنانوں میں نہیں سنے تھے دکھ بیڈیا سنگھ نے خود کہا تھا کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں پارٹی کے بوٹ کم ہو جاتے ہیں تو ابھی کیا کوئی پنیا ہی لے کر کے آگے ہو کیا اے بھگوان رام نے آپ کو عاشرواد دے دیا کہ نہیں دکھ بیڈیا سنگھ یہ تم نے اپنے سارے پاپوں کا پرائشت کیا ہے اس لیے کیا نا بھائی نرمدہ پرکرمہ پہ گا ہے آپ کا کون نے دے گیا نرمدہ پرکرمہ پر بتائیے ہوت نہیں کوئی بلوان ہوت نہیں کوئی بلوان سمیں ہوتا بڑا بلوان ان کے پاپوں کا تو گھڑا اتنا بھرا ہوا ہے کہ اس کو چاہ کر بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے بندیا پردیش کی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کا دھرم سے اتنا ناتا ہے دیوالوں پر لکھ دیتے ہیں دیوالی پر پچھ جاتا ہے اس سے لے اس سے ہٹ کے ان کو کوئی لہلہ دینا ہے اس سے لے کے ہی جاتا ہے لیکن یہ پنکہ جی دیکھئے اس طرح کی اگر مددے رہیں گے بھوپال حالانکہ گھڑ رہا لیکن کئی نئے چہرے آتے رہے کبھی اما بھارتی کبھی کائلاش جوشی کبھی کوئی اور آلوک سنجر کو بھی جتا دیا بھوپال کی جنتہ نے بڑے مارجس ہیں لیکن دوہزار چودہ دوہزار انیس میں انتر آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھئے اب وہ دوہزار چودہ کا جو ماحول تھا وہ تو خیر ہے ہی نہیں صاف دکھائی دے رہا ہے لیکن مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس راشترواد کو لے کر چل رہی ہے اور جو مددے انہوں نے سامنے رکھے ہیں ہندو تکے تو یہ دیش تو بہت سنکھکوں کا ہے اور نشیط روپ سے اس کا بھارتی جنتہ پارٹی کو لاب ملے گا جو پارٹی کے اندر جو کٹھنائیوں کا نریندر موڈی کو سامنا کرنا پڑا یہ بھی لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مددے بہت زیادہ جو جیسے بیروزگاری کا مددہ تھا اور خاص کر کالا دھن کا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی جو ایک دو مددے اس پرکار کے تھے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ آشائیں تھیں وہ جرور پورے نہیں ہوئے ہیں اور اس کا بھارتی جنتہ پارٹی نے جیسا اس پشٹی کرن کرنا تھا وہ کرنے میں اسفل بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بھوپال میں جہاں تک سادھوی کو ٹکٹ دینے کا پرشن ہے یہ ٹکٹ دینے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے بھی پارٹی کے نیتہ ہیں وہ سارے کے سارے ایک جوٹ ہو کر ان کو جتانے ہیں مجھے لگ رہا ہے پورے سمبھاگ میں اس کا اثر ہوگا اور اتنا ہی نہیں پورے مدبردیش میں اس کا اثر ہوگا بیجے پی چاہی رہے شاید کوشش ہی یہ ہے اور اسی لیے آرے سے اس نے یوں کہہ سکتے ہیں سیدھے دلی دربار کو بتایا کہ یہ ہی ہونا چاہیے ان کے علاوہ کوئی اور منظور ہے نہیں بہرحال چیتن جی ایک لاسٹ کمنٹ آپ کا چاہوں گا کی وکاس کے جواب کون دے گا پھر اگر آپ کو دھرم اور راشتر پر ہی چرچہ کرنی ہے تو وہ پھر جواب کس سے ہم مانگیں گے دیپیش جی مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج وکاس کے بات وہ لوگ کر رہے جن کا وکاس سے کبھی واسطہ نہیں رہا سچ بتا رہا ہوں ساکھ سال میں کس تو ہوا یہ دیش کس تو خدم آگے بنائی ہے اچھا مجھے بتائیے آپ پندرہ سال کی ہماری جو سرکار پھر وہ دیکھیں تانہ کیا مارتی بھی جاتی میں نہیں نہیں میں ہستنی ہوں کچھ نہیں آرہا ارے میں تب مدو پر آؤ آپ مدو پر آئیے سر آپ مدو پر آئیے پانچ سال اس مد پردیش کے کسانوں کے سرم کے کارن ہی ہم کو کسی کرمار وارڈ ملا کی نہیں اس مد پردیش میں وہی پردیش ہے نا جہاں دو ہزار تین میں سوکھا اور سوکھے کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا ارے اب تو جب ہماری پندرہ سال سرکار تھی اگر کہیں گرج کے ساتھ چھٹے بھی پڑ جاتے تھے تو کسانوں کے بیچ میں سرکار کھڑے ملتی تھی کل اولے برس گئے کتنے بی جے پی نیتا گئے کسانوں نے آپ کے ساتھ انکال نے کی کسانوں کے پاس جس چٹھی جائے گی ساتھ ان کی نشید رکھ سے سپنڈ ڈا ہوگا کسانوں کے آپ پر بھی تو بولیے ارے بھئیہ کسانوں کے آپ پر بھی تو بولیے سنیے آج اگر کملنات یہ ٹویٹ نہیں کرتے کہ موڈی جی آپ گجرات کے نہیں ہیں پیئے ہیں پورے دیش کے ہیں اس کے بعد ٹویٹ آتا ہے کہ یہاں بھئی سب کو پیسہ ملے گا آپ میری بات پر دھیان دیجئے گا دیپے جی جب مانی پردھان منتری جی نے جب پردھان منتری جی نے چھ ہزار روپے کسانوں کو وہ الگ مددہ نہیں نہیں میں اسے کیوں نہیں الگ مددہ کیوں ہے اگر چھ ہزار روپے سنمان کی راسی سارے دیش کے کسانوں کے لیے مددہ پردیش کیوں ڈاٹا کسان منتریوں کا نہیں دے رہا ہے تو کیوں مددہ پردیش کسانوں کو محفظہ دیں گے یہ کیا بات ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مددہ پردیش کی کسانوں کو کرنا چاہیے تھا یہ غلط وہ نا آج مددہ پردیش میں انیس جلوں میں سب الگ بات ہیں انیس جلے میں بھی گلتی ہوتی ہے بی جے پی کی مانینے آپ کمال ناج جی آپ تو اس طرح کی بات کر رہا ہے جیسے کمال ناج جی انیس پردیش کی مددہ پردیش přتیک سوڑی ہو تو اس ڈیس کے پردیش کے ساتھ بھی صدت اور مددت کے ساتھ کھڑے ملیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر مددی پردیش شاہ سنگھ کی کتنی یوجناوں کو لے کر کے لیوں نے بھی چاہتا ہے کسی اور دن چاہتا ہے آج سادوی کوئی سرکان نہیں جاتی اگر جرچ کے ساتھ اگر ہو لے پڑے کوئی سرکان نہیں جاتی اس راجدانی میں لوڈ خصوڑ ہتیا کانڈ ڈھکے تھی اور کے وائٹ ٹانسفر پوشنگ میں سارے سرکان لوگ لگے اور مرند چاہتا ہے سرکار ہے یا دلالوں پر چلے جتن جی کلاسٹ کمنٹ کل سے کیا مندر پرکرما اور بڑھ جائے گی نہیں دکھئے مندر پرکرما کرنا ہمارا دکار ہے لگاتار کرتے رہیں گے برسو سے کرتے آ رہے لیکن ایک بات اس چینل پر بشواش دلا کے جاتا ہوں ہم دھرم کے نام پر بوٹر نہیں مانیں گے ہم سانپردیکتہ فعلانے کی کوئی کوشش نہیں کرے گے بکاس ہمارا ہم چناؤ جیتے ہارے کچھ بھی ہو جو آگے جو آگے جواب دیجئے مسلمان ووٹروں سے کیسے ووٹ مانگیں گے دیکھیں ایک سامانے روپ سے جو اس مدداتا سے ہم مانگتے ہیں نشطید روپ سے بہن سب سے مانگے گی جو اس ہندوستان کا ناغریک ہے جو بھارت ماہ کی چڑلوں میں رہتا ہے بھارت ماہ کی بندنہ آرادنہ کرتا ہم سب سے ووٹ مانگیں گے یہ تو بوٹ ایسی چیز ہے لوگتن میں جس کو جس کو دینا ہے ہمارا آگرہ سبی سے رہے گا کیونکہ وکاس کا پہیا جاتی دھرم پنت اور سمپردائی دیکھ کر کے نہیں کیا جاتا وکاس سب کے لیے ایک سامان روپ سے تھا ہے اور رہے گا چیل یہ تو گرمی ہاں اسٹوڈیو میں تو ہے لیکن جو دونوں مہارتھی ہیں ابھی انہوں نے بڑا شانت سندیش دیا ہے اس کو کیا کہیں تفان کے پہلے کی شانتی کی تفان آنے والا ہے بہت چطور پولٹیشین ہے اسی لیے انہوں نے اپنی وانی کو سیم کے دائرے میں رکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ وانی کھلی کی جہر گیا وانی کھلی کی جہر گیا آپ بھی اپنی وانی کو سیم رکھیں گے ہمارے بہت سیم ہیں ہمارے بہت سیم ہیں بہت سیم ہیں سیم ہیں سب کا بکار بہت سیم ہیں دروی کرن کیسے کروگے بھائیہ دروی کرن کیسے کروگے آپ نے کانا بھائیہ اچھا بھائت ماتا کی جائے چلیہ شکریہ سب کو شیطان جی آپ کا شکریہ وہ بھی کہہ رہے ہیں جائے شریرام وہ تو شیو بھکت بھی ہیں دو دو طرف ہندو ووٹروں کو لے کر کسیستان مچ ہوئی ہے جی لوگوں کو جب بتانا پڑے کوئی چیز جتین جی آپ کا شکریہ پنکا جی آپ کا بہت شکریہ بھوپال کا جو گھما سان ہے وہ پورے دیش میں چھا گیا ہے 29 سیٹوں میں نے کہا کہ 28 سیٹیں آپ ایک طرف رکھ دو کوئی بات نہیں کر رہا کون اتر گیا کیا چل رہا وہاں پر کوئی مطلب نہیں سب کی نظر کیول بھوپال پر ہے اور واقعی چناؤ بڑا دلچسپ رہنے والا ہے اور دیکھنا یہ یہ کہ آپ سادھی ورسس سنگھ کی اس لڑائی میں کون ویجائی ہوتا ہے آج مددے کی بات میں اتنا ہی آپ دیکھتری پتری کا ٹی وی نمسکار موسیقی موسیقی